بکرے کی سری کا چکر کاٹ کر واپس آنا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو کسی شخص نے بکرے کی سری ہدیہ کے طور پر دی انہوں نے خیال فرمایا کہ میرے فلاں ساتھی زیادہ ضرورت مند ہیں کمبہ والے ہیں اور ان کے گھر والے زیادہ محتاج ہیں اس لئے ان کے پاس بھیج دی ان کو ایک تیسرے صاحب کے متعلق یہی خیال پیدا ہوا اور ان کے پاس بھیج دی غرض اسی طرح سات گھروں میں پھر کر وہ سری سب سے پہلے صحابی رضی اللہ عنہ کے گھر لوٹ آئی فائدے میں شیخ الادیس رحمت نے لکھتے ہیں اس قصہ سے ان حضرات کا عام طور سے محتاج اور ضرورت مند ہونا بھی معلوم ہوتا ہے اور یہ بھی کہ ہر شخص کو دوسرے کی ضرورت اپنے سے مقدم معلوم ہوتی تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا اور سنا اللہ تعالیٰ اپنی مارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین جزاکم اللہ خیرہ